اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل آرومیٹک فوڈ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پرس کر دیں سردیاں آگئی ہیں اور سردیوں کے آنے کے بعد جو ایک چیز ہر گھر میں بنتی ہے وہ ہے جی سوپ اور ہم بھی آج آپ سے سوپ کی ریسپی شیئر کریں گے ہاٹ اینڈ سور سوپ آپ بنائیے گا گھر چلیے جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس میں چکن لے لیا ہے چکن کی اب ہم یخنی بنائیں گے اس کو ہم نے پانی میں آگ پہ رکھ دیا ہے اس کی اب ہم یخنی ریڈی کریں گے ہم نے اس میں آدھا پیاز ایڈ کیا ہے اور ساتھ میں چھوٹا سا ٹکڑا اد رکھا اب ہم اس میں ایڈ کریں نمک نمک ہم ون ٹیبل سپون ہم نے اس میں نمک ایڈ کر دیا اب یہ جب اچھی درہ بائل ہوگا اس کی یخنی ریڈی ہو جائے گی تو پھر ہم اگلا پروسیڈر سٹارٹ کریں گے اس میں ہم نے جو چکن ایڈ کیا ہے وہ ہمارے پاس ایک کیجی چکن تھا تقریباً ایک کیجی اور ہم نے اس میں دو جھگ پانی ایڈ کی ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم نے اس کو رکھ دیا ہے اب اس کی جب یخنی تیار ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ آگے اس کا کام سٹارٹ کیا جائے گا دیکھے دی پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں تو یخنی ہماری ریڈی ہو رہی ہے تو یہ تقریباً گھنٹہ ہمارا پورا لگ جائے گا تو گھنٹہ ہم ویڈ کریں گے اسی طرح اس کو پکنے دیں گے تو پھر گھنٹے بعد انشاءاللہ پھر ہم اس کو چیک کریں گے دیکھے دی یخنی ہماری آلموسٹ ریڈی ہو گئی ہے یہ یخنی کر کر کے اس کو ہم نے اتنا پکایا ہے کہ دو جھگ پانی تھا وہ اب تقریباً ایک جگ سوا جگ پانی رہ گیا ہے تو یہ ہماری اب یخنی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو چولہ نیچے سے بلکل بند کر دیں گے چلیں جی اب ہم اس یخنی کو پن لیں گے پونی لے لیا ہے پن لیں گے اب ہم یہ اس یخنی کو پن لیتے ہیں تاکہ جو اس کے نیچے سے گوش نکلے گا اس کو ہم چھوٹے چھوٹے اس کے ٹکڑے گن لیں گے اس طرح یہ ہم نے اپنی چکن اب ہم نے نکال لیا ہے اس سے کہ ہم چھوٹے چھوٹے پیسیز کریں گے چکن کے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیسے کریں گے اس طرح ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کریں گے گوش کے بلکل چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں گے سارے چکن کے دیکھیں جی اس طرح ہم نے ہڈیوں سے سارا چکن جو ہے وہ علیدہ کر لیا ہے آپ نے بلکل اس طرح جب یہ چکن بوائل ہو جائے تو آرام سے اس سے گوشت اتر جاتا ہے اس سے ہم نے اچھی طرح گوشت علیدہ کر لیا ہے اب ہم اس میں اپنا سوپ کا باقی پروسیجر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے ہم پہلے ہم اس میں یخنی ایڈ کریں گے تام یہ ہمارا بہت زیادہ گرم تھا نا اس وقت سے تو اب ہم اس میں یخنی ایڈ کریں گے جو ہم نے بنائی تھی اچھا اس میں نا ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے یخنی میں کیونکہ اس میں ابھی ہم نے سبزیں پکانی ہیں بوائل کرنی ہیں اس ہی پانی میں تو اگر ہم وہیسے ڈال دیں گے تو یہ پانی بہت یخنی ہماری جو ہے وہ بہت کم رہ جائے گی اس لئے ہم نے اس میں تقریباً ایک جگ ایک جگ اس میں ہم نے پانی ایڈ کیا ہے اب ہم اس میں ساری چیزیں ایڈ کرتے ہیں اچھا دیئے اب ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن پاورڈر کتنا ہے ون ٹیبل سپون چکن پاورڈر ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دو گاجر جو ہم نے قدو کش کی تھی یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دی اب ہم نے ایک چھوٹا پھول بندگوبی کا یہ بھی ہم نے کاٹ لیا تھا اس کو بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب اس میں ہم سالٹ ایڈ کریں گے ون ٹی سپون اور ساتھ میں بلیک بیپر ون ٹی سپون اب ہم اس کو پکنے دیں گے تاکہ ہماری دو ویجیٹیبلز ہیں وہ بھی اچھی طرح گل جائیں ماشاءاللہ جی دیکھیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہماری سبزیوں کو پکتے ہوئے یہ اچھی طرح بوائل ہو گئی ہیں اب ہم اس میں سوسیز ڈالیں گے سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے تری ٹی سپون ہم نے اس میں سویا سوس ایڈ کر دی ہے اب ہم اس میں چلی سوس ایڈ کریں گے یہ بھی تقریباً تری ٹی سپون ہوگی دھائی سے تین ٹی سپون ہم نے اس میں چلی سوس ایڈ کر دی ہے اب ہم اس کو پانچ سے چھ منٹ تک پکنے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں پھر باقی چیزیں ایڈ کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کون فلور کون فلور جو ہے وہ آرام آرام سے ہم اس میں ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو مکس کرتے رہیں گے یہ سوپ کو تھک بناتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں جی کتنا گھڑا ہو گیا ہے اب ہم اس میں انڈوں کی حالی سفیدی ڈال رہے ہیں لوگ پورے انڈے بھی ڈالتے ہیں لیکن ہم نے صرف سفیدی یوز کی ہے یہ ہم نے پانچ انڈوں کی سفیدی لی ہے وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے اب ہم اس کو نہیں لائیں گے بلکل نہیں لائیں گے کیونکہ پہلے ہم اچھی طرح انڈا پکا لیں ایک منٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے دیکھیں جی انڈے کا جو کلر ہے وہ اوپر آ گیا ہے پک کے اوپر آ گیا ہے انڈا اب ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے یہ ہم نے اس میں چکن کے جو پیسیز تھے ہمارے پاس وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے دیں گے سرکہ دو ٹیبل سپون لاسٹ میں بلکل دو ٹیبل سپون ہم نے اس میں سرکہ ایڈ کر دیا چلے جی سوپ ہمارا آلموسٹ ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اس کی اس کو بول میں ڈالتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی جو کیسا بنائے یہ ہمارا سوپ ریڈی ہو گیا ہے چلے اب ہم اس کو بول میں نکال لیتے ہیں دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا اچھا کلر آیا ہے کتنا ٹھک ہے دیکھیں جی ماشاءاللہ 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 کتنا ٹھک اور کتنا ٹیسٹری سوپ بنایا ہے آپ بھی گھر میں ضرور بتائیے گا بنائیے گا اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ کیسا بنائے ویڈیو پسند آئیے ہو تو چینل کو لائک کرے شیئر کرے سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ